بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنا دے جا رہے ہیں چکن مسالہ کرائی اور دوستو یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے پیاز، ٹماتر، مرچ، دنیا، لسن، پیسٹ اور ساتھ میں نمک، گوڑ، سرخ مرچ، حلدی، زیرہ پورڈر، دنیا پورڈر، املی، زیرہ، خوشک دنیا اور گرہ مسالہ یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ایک کلو بون لیس چکن دفعہ پھر یہ چیزیں دیکھ لیں جن میں یہ تمام چیزیں سب سے پہلے دوستو آپ پین میں آئل کو لیں اور اس کے ساتھ پیاز کو بریگ بریگ کار لیں اور میں آپ کو کارٹ کے بتاتا ہوں جیسے ہی یہ کار پیاز کو کارلیں تب تک جو ہے وہ کارل میں گرم ہو جائے گا جس طرح سے آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس کو کارلیں پیاز آپ کی اپنی جو ایس ہے وہ جس طرح آپ کارنا جائیں اس طرح آپ کار سکتے ہیں دوستو میں نے یہ ابھی پیاز کو بھی کار لیا اور یہ چکن کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار لیا ہے اور ادھر ہمارا آل جو ہے وہ تقریباً گرم ہو چکا ہے یہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا تھا تو میں نے جو چاہو چولے کو بند کر دیا اب اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز کو ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں پیاز کو ڈکا دیا اور پیاز کو سرخ تھوڑا سا ہلکا براؤن سا کرنے کے لیے اس میں ڈالیں ہلکا براؤن وہ تو آپ کو سب ہی کو پتا ہوگا ہلکا براؤن کتنا براؤن کرنا ہے اس طرح یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز کو ڈکرے دیکھیں ابھی میں نے چولے کو چلائے کیونکہ پہلے پیاز جو ہے وہ بہت زیادہ کرم ہو گیا تھا بھی ہمارا پیاز کافی تقریباً براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے رہا ہے آپ اس کو فول آنچ پہ رکھیں آپ اس کی آنچ کو دیم ہی نہ کریے گا اور ابھی اس میں جائیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر ڈالنے کے بعد آپ اس کو ایک دو منٹ کے لیے ڈک دیں تاکہ جو ٹوماٹر ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں اور پیاز بھی تھوڑا اور نرم ہو جائے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹوماٹر نے پانی چھوڑ دیا اور ابھی اس ہی میں تھوڑا سا ہمیں اس کو پکائیں گے اپنے آگ کو دیم ہی نہیں کرنا اس لئے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ساری چیزوں کو پہلے سے تیار کر لیں ابھی اس میں ہم نے ڈال دی یہ چکن یہ بونڈلیس چکن ہے چکن ڈالنے کے بعد آپ اس کو پھر سے دوبارہ سے کچھ دیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈامنے دیکھیں ابھی میں نے اس کو ڈھام دی ہے اور ابھی اس میں جائے گا یہ ادرک کا پیسٹ ساتھ میں یہ لیسن دنیا پوینٹ بے ڈالیں گے ابھی پانچ منٹ تک اس کو چھوڑا تھا چکن ڈالنے کے بعد ابھی یہ لیسن اور جنجر پیسٹ جو ہے اس کو ڈالنے کے بعد اب پھر سے جو ہے وہ اس کو پانچ منٹ کے لیے تقریباً چھوڑ دیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی اس میں تمام سارے کے سارے مسالے جائیں گے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں ایک دفعہ میں سب سے پہلے ہل دی سورخ مرچ جیرہ پورڈر سابت دنیا دنیا کا پورڈر گرہ مسالہ اور یہ ایملی اس میں گوڑو بھی تھا آپ نے دیکھا وہ میں نے سائٹ پہ کھا لیا ہے جو گوڑ ہے اس کا ہم اس میں پانی استعمال کریں گے تھوڑا میٹھا پانی آپ کہہ لیں تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ابھی ہوں میں نے سب کو مکس کر کے اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا ابھی اور کلونجی میں بول گیا تھا وہ نہیں ڈالی ابھی اس میں جو ہے وہ کلونجی بھی ڈال دی ہے مجھے دیکھیں ابھی ہماری یہ چکن مسالہ کریں کتنی خوبصورت بنی ہے اب بنایا اور آپ اس کو اگدہ فٹرائے ضرور کریں اگر ایک دفعہ آپ سے یہ بنگل نہیں صحیح نہ بنیں تو آپ اس کو دوسری دفعہ بھی ڈال کیا سکتے ہیں دیکھیں بنانے سے ہی آتا ہے اگر آپ جتنے بار بنائیں گے اتنا ہی اچھا ہے ابھی یہ گوڑ ہے گوڑ اور اس کو میں نے تھوڑا ایسا چوری کے ساتھ کٹا اور پھر میں نے اس کو پانی میں ڈال دی ہے اور چمچ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تھوڑا مجھوں میں تا کہ تھوڑا سا پانی میں ہال ہو جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ میں اس چکن کرائی میں استعمال کروں گا کہ دیکھیں اب اس کو ایسا ہلا دے جائیں ایک دو منٹ کے لئے تو اس کا جو پانی ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کا میں نے پانی بنا لیا اور ہم میں یہ جو اس چکن کرائی میں اس کو ڈال دی ہے پانی کو ڈالنگ بعد آپ آپ کو فلڈ ہی رکھیں ابھی تک جو ہے وہ آس کو سلو نہ کی جائے لیکن اس کے لئے آپ کو بطن جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جو انٹرومنٹ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کا جو کرائی ہے یہ نیچے چپکے لے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے سبزمچ اگر آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے تو تب ہی آپ بنا پائیں گے لیکن اگر آپ نے بس ویسے ہی دیکھنا کہ بس اس کو بنا لیں اس طرح اگر تو فیض نہیں یہ مینس سے بنتا ہے یہ آپ کو دس منٹ کی جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ کم کم اس کو ڈیڑھ گھنٹہ لگا بنانے میں تو میں نے بہت سارے ویڈیو کو شارٹ کر دیا آپ کے لئے جہاں جہاں پہ اس میں چیزیں آڑ کی ہیں بس وہاں وہاں پہ ہی میں نے آپ کو دکھایا تو میں نے آپ کو دکھایا یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا لسن بھی بلکل ویسا گیا جیسے میں شروع میں ایڈ کیا تھا لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے لیکن لسن ہی ڈالنا چاہیے وہ بہتر ہے یہ دیکھیں ابھی تقریب ہیں یہ تیار ہو چکے اور میں اس کو جو ہے وہ ہمارا لسن بھی بہتر ہے یہ دیکھیں ہمارا لسن بھی بہتر ہے ہمارا لسن بھی بہتر ہے ہمارا لسن بھی بہتر ہے اور آپ اس کو بنائیں گے اور ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ به ہمارا لسن با ہمارا Happily استیانا